اسلام علیکم ویورس نیم سب کو ڈیڈی جوپن پاکستان میں ویلکم کرتی ہوں آج اس فیڈیو میں میں آپ کو منسٹری آف آران افیرز پاکستان میں آنے والے ڈیفرینٹ پوسٹ کے بارے بتاؤں گے اور آپ کے ساتھ کمپلیٹ انفارمیشن شیئر کروں گے ایسپرینس ان کی کیا ٹرمز اور کنڈیشنز ہے ان کی کیا ایج لیمٹ ہے ان کی کلوزنگ گیٹ کیا ہے یہ تمام انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں لیکن اس فیڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے اب سے چھوٹے سی ریکویسٹ کہ اگر اب ہماری یوٹیوب چینل پر نیو ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بالیکن کو پرس کریں ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ کینڈیٹس تک جوپس کے فرچونٹیز پہنچ پائیں اور وہ ان پر اپلائے کر سکیں ہمارے پاس منسٹری آفوران اپیئر پاکستان میں جو جابس ہیں جون ٹو تھوزنڈ ٹوئنٹی کی سب سے پہلے ہم ان کی انفارمیشن دیکھیں گے ہمارے پاس جابس لوکیشن پاکستان کی ہیں ایڈس میل کے پورے پاکستان میں یہ جابس ہوں گی نوائے وقت جیوز پیپر میں آئی ہیں ارگانیزیشن منسٹری آفوران اپیئر پاکستان ایڈس پر اپلائے کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس کوربیا جابس ہیں این میں ہمارے پاس دفرینٹ پوسٹ ہیں سب سے پسٹ ہمارے پاس جو پوسٹ ہیں وہ ہمارے پاس سائپر اسسٹنٹ کی نیچو پوسٹ نیکسٹ پوست ہمارے پاس لورڈ بی این کلرک کی ہے نمبر پوست پیفٹی نیکسٹ پوست ہمارے پاس ٹیکنیشن کی ہے نمبر پوست ون ڈرائیور نمبر پوست تھرٹین نیکسٹ پوست ہمارے پاس دوبلی کےٹنگ مشین اپریٹر کی ہے نمبر پوست ون نیکسٹ پوست ہمارے پاس نائب کاسد کی ہے نمبر پوست تھرٹی سیکس نیکسٹ اور لاسٹ پوست ہمارے پاس سینٹری ورکر کی ہے نمبر پوست ہمارے پاس تھری ہیں یہ نیچے ان کا ایڈ ہے یہ آپ ان کا ایڈ دیکھ س سکتے ہیں ان کی جو لاسٹ ٹیٹ ہے وہ ہمارے پاس 11 سیون ٹو تاؤزن ٹوٹی یعنی کہ یہ گیارہ میں ان کی لاسٹ ٹیٹ آپ دے سکتے ہیں گیارہ جولائی دوہزار دیس تک آپ ان پر اپلائی کر سکتے ہیں اب آپ نے ان پر اپلائی کس طرح سے کرنا ہے آپ نے اپلیکیشن فارم کو آپ نے منسٹری آف وارن آفیرز کی ویب سائٹ پر جانا ہے وہاں پر جا کے ہم اس کا دیکھتے ہیں فارم بھی دیکھتے ہیں آپ نے وہاں سے فارم کو ڈاؤنڈوڈ کرنا ہے اور ڈاؤنڈوڈ کرنے کے بعد آپ نے اپنے ڈاؤنڈوڈ کو اٹیچ کرنا ہے اٹیچ کرنے کے بعد آپ نے کلوزنگ لیٹ سے پہلے پہلے آپ نے سبمٹ کروا دینا ہے اور شورٹ اسٹیٹ کانڈیڈیٹ کو گلایا جائے گا کسی بھی کانڈیڈیٹ کو ڈی او ٹی اے نہیں دیا جائے گا وہ تمام اپلیکیشنز جو کلوزنگ لیٹ کے بعد آئیں گی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی جیسے ہی ہم نے منسٹری اف فورن افیرز کی ویب سائٹ کو اپن کیا تو ہم یہاں پر دیکھیں ویکنسیز ہیں یہاں پہ نیچے یہ ان کا ایڈ ہے یہ وہ اولا ایڈ ہے جو آپ نے پہلے بھی دیکھا اور اس کو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کے نیچے دیکھے اپلیکیشن فارم اپلیکیشن فارمز کو آپ نے کس طرح سے پل کرنا ہے یہاں پہ فوٹوگراف آ جائے گی نیم اور پوسٹ اپلائیڈ پار آپ جس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس کا نیم اور آپ نے اگر مور دین وان ایک سے زیادہ پوسٹ پر اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ ہر پوسٹ کے لیے الگ سے اپلیکیشن فارم سبمیٹ کروائیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ مور دین وان پوسٹ پر اپلائی کر رہے ہیں تو آپ دو یا تین پوسٹ کے لیے ایک اپلیکیشن فارم سبمیٹ کروائیں گے نیچے آپ کا یہاں پہ نیم آئے گا capital letter father capital letter میں ہی لکھنا ہے date of birth آپ کی پہلے آپ ڈے لکھیں گے پھر month پھر years gender religion cn ic number disabled اگر disability ہے تو mention کریں نہیں ہے تو نہ کریں domicile district اس کے بعد quota against which applied quota quota ہوتا ہے minorities یعنی کہ women کا یا disabled کا یا journal seat ہیں poster address آپ پہ بالکل ٹھیک لکھنا ہے residence کا جو آپ کا contact جہاں پر آپ رہائش پسی رہا ہے وہ والا mobile number email address اس کے بعد آپ کی highest education degree certificate وہ آپ لکھیں گے کہ آپ کی کون سی ہے next آپ کا previous experience government یا private جو بھی آپ کے پاس experience ہے department آپ لکھیں گے designation آپ وہاں پر کس عہدے پر فائز تھے years لکھیں گے آپ نے کس سال میں آپ نے جوب کی ہے اس کے بعد آپ یہاں پر date ہیچے آپ سگنیچر کریں گے اور سگنیچر کرنے کے بعد آپ نے اس application form کو آپ نے submit کروا دینا ہے ویورز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح daily job کے update ملے تو اس چینل کو subscribe کر لیں ساتھ ہی بیال ایکنوں کو press کریں ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ candidates تاک jobs کے opportunities پہنچ پائیں وہ الپر apply کر سکیں thank you for watching allah hafiz